اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فاراو اٹیک تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بول دوں کہ اگر آپ نے اس کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا اور سیکنڈ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو آپ پہلے وہ دیکھ لیں اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی زیادہ اچھے سے آپ جان سکیں گے کہ یہ کس مقصد کے لیے بنائے گئی ہے تو چلتے ہیں چوپر کی جو باقی کا جو ریوائنڈنگ اور اس کے جو کلکریشنز اور ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو مکمل تفصیل دیں گے کہ آپ نے اس کو اختتام کیسے کرنا ہے اور شروع کیسے کرنا ہے ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو جب بھی آپ نے وائنڈنگ کرنی ہے شروع سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ سائیڈیں یاد رہنی چاہیے یہ دیکھیں یہ ہائی سائیڈ ہے اور یہ لو سائیڈ ہے ٹیک ہے تو سٹارٹ ہمارا جو تھا یہ سیکنڈ سے اور تھرڈ سے ٹیک ہے یہ ہمارا سٹارٹ ہے اور یہ پھر بعد تھرڈ اور سیکنڈ اور فرسٹ جو ہمارا انڈ ہے ٹیک ہے وہ ون نمبر تھی ٹیک ہے اور یہ فائیو نمبر ہے ٹیک ہے تو اب ہم ان کو کر لیں گے جوڑ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا اگلے پھر جو کچھ کرتے جائیں گے یہ اس کا ہم نے انسولیشن ڈال دی اس کی سلیو ڈال دی ہے ٹیک ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ جی فرسٹ ہنڈ سٹارٹ کریں گے ٹیک ہے دیکھیں انٹی کلاک وائز اوکے اور دوستو دیکھیں پہلا جو لیئرز ہیں دونوں اس کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں ٹیک ہے جو اب اس کے لیے دیکھیں آپ نارمل ماسکنگ ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو ٹانسپیٹر ٹیپ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو سائز کے مطابق آپ کاٹ لیں دیکھیں اس کے سائز کے مطابق آپ کاٹ لیں گے تھوڑی بڑی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا کاٹ کے تو اس کو اوپر لگا دیں گے دوستو دیکھیں ہم نے اس پہ ٹانسپیٹر ٹیپ لگائی ہے ہے آپ ماسکنگ ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو لو سائیڈ ہے اس کو ہم نے سٹارٹ دیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دوستو ابھی اس کا سیکنڈ لیئر ہے ٹھیک ہے یہ لو سائیڈ تھی یہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو یہ دیکھیں اس کی تھرڈ لیئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے ہم فورت لیئر سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں دوستو یہ فورت لیئر بھی اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب لاسٹ اور فائنل لیئر اس کی لگائیں گے دوستو اب اس کا سٹارٹ کریں گے اور دوستو دیکھیں یہ ابھی چھوپر جو ہے وہ وائنلنگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے پر فیکلی اے سوڈرنگ بھی کر دی گئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب ہم اس کو اس پی سی بھی میں ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے پی سی بھی میں دیکھیں اس پی سی بھی سے ہم نے کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس پی سی بھی میں ہم اس کو واپس لگائیں گے اور ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ چوپر جو اب آپ ready ہو چکے ہے دیکھیں ہم نے اپنے اس میں pcb میں اس کو install کر دی ہے ٹھیک ہے یہ وہ چوپر جو ہم نے wind کی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم electric دیں گے اور آپ دیکھیں کہ کیسے زبردست کام کر رہا ہے دیکھیں بالکل soft start ہے اس کا ٹھیک ہے کوئی ایسی problem نہیں آئی اس میں اب ہم اس کو remote سے on کر دیں گے دیکھیں remote سے on ہو گیا ہے pcb ایک دم اچھے سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بھی آسانی سے چوپر کو ٹھیک کر کے تو آج یہ پی سی بی کو بلکل رینیو کر سکتے ہیں دوستو ابھی آپ نے چوپر کی وائنڈنگ اور اس کو دیکھ لیا کہ ہم نے اس کو مقمل طور پر ٹھیک کر کے اس کو سرکر میں فٹ کر دیا اور اس کو سٹارٹ بھی کیا اور اس کی سٹارٹ بہت اچھی تھی بہت پولائٹ کوئی اس میں مسئلہ نہیں آیا اب ہم آپ کو اس کی کلکولیشن بتاتے ہیں لیکن یہ سارا کام جو ہم آپ کو بتائیں گے ابھی یہ اپنے ساتھ ساتھ ویڈیو جب آپ کو اس کو کھول رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہ ہو سکے اور کسی قسم کی غلطی کا چانس نہ رہے تو چلتی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تب دوستو دیکھیں کہ آپ کو جیسے کہ یہ سارا پیپر وارک اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کچھ اوپر نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے جو آپ نے بلکل ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے ساتھ ساتھ جب کھول رہے ہوں گے اس وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے تو دیکھیں میں نے یہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ون ایچ ون کا مطلب ہے کہ یہ فرسٹ وائنڈنگ تھی اور ایچ کا مطلب ہے کہ یہ ہائی سائٹ تھی اس کے بعد میں نے نیچے اس کے ٹرنز لکھیں ہیں ٹونٹی سیون پلس ٹونٹی مطلب کہ ٹونٹی سیون جو میں نے اوپر سے کھولے تھے اور ٹونٹی جو تھے وہ میں نے اس کے نیچے سے لیئر کھولی تھی ٹھیک ہے اسی طرح تمام کے تمام میں نے اسی طرح کر لی ہوں ہیں اور لکھ کے میں نے سائٹ پہ رکھ لی ہوں ہیں اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا چوپر کا جو نمبر ہے اس کے اوپر ایک سپیسیفک نمبر آیا تھا وہ ابھی یہاں پہ بھی نہیں ہے لیکن چونکہ اس کو وائنڈنگ کرتے ہوئے وہ مس ہو گیا تو یہ نمبر اس کا چوپر کا نمبر تھا جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ چوپر اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس ریکارڈ کر لیا جب بھی اس نمبر کا چوپر میرے پاس آئے گا تو میں آسانی سے اپنے ریکارڈ سے یہ چیک کر کے آسانی سے بغیر کسی کلکویشن لکھے میں یہ کام کر سکتا ہوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے چوپر کو کھولا تو یہ دو فرس سیکنڈ جو اس کے پینے تھی وہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایزا ڈائیگرام بنا لی ہے تو فرس جب میں نے ٹرن کھولی تھی تو کھلتے ہوئے دیکھیں وہ یہ کلکوائز جو ہے وہ کھل رہا تھا دیکھیں میں نے اس کو اپنی پوری پوزیشن اس کی میں نے منچن کر دیا اب سٹارٹ میرا یہاں سے تھا اور انڈ یہاں پہ فرس پوائنٹ پہ ہوا تھا اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا اور انڈ کہاں پہ ہوا اس کے بعد میں نے اس کی یہ بعد میں میں نے ریزیسٹنس ویلی لکھی جب میں نے اس کو وائنڈنگ کر لیا تھا ٹھیک ہے دوبار کیونکہ یہ تو جلے ہوئے تھے پھر اس کے جو میں نے ساری پوائنٹس اپنے پاس لیکھ لیا پھر وائر کا سائز میں نے نکال لیا کہ کس وائر سائز کی ہے اس کے یہ مایکرو میٹر سے میں نے اس کو نا پایا ہے تو یہ اس کا سائز لیکھا ہوئے اس کے علاوہ دیکھیں پھر میں نے یہ سیکنڈ جب کھول ہے دیکھیں بہت اتیاط سے سیکنڈ یہ بہت تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہے اگر آپ یہ لکھنا بھول گئے تو آپ کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں سیکنڈ جو تھی ہائی سائٹ تھی اس کے بعد اس کا نمبر تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے فرس پیج پہ ہے اس کی زیسنس ویلیو بھی میں نے بعد میں لکھ لی فرس ٹرن بھی کیونکہ اس میں صرف سیونٹین ٹرن تھے آپ نے وہ مکمل کرنے ہیں تو اس میں سیکنڈ ٹرن کوئی بھی نہیں تھے تو وائر سائز یہ رہا اب اس میں دیکھیں یہ ہمارا پوائنٹ سٹارٹ ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں وان ٹو तری ڈی ڈن پر آ رہا ہے تو آپ نے جب یہ لکھ لیے اور clockwise جا رہی ہے اس طرح end لکھ لیا اس طرح سے اس کی باقی resistance value turns وغیرہ سارا کچھ لکھ لیا wire size لکھ لیا اس کے بعد آ گیا fourth یہ بھی آپ دیکھیں same to same اسی طرح چلتے جائیں اور اپنے پاس لکھتے جائیں اور یہ fifth number ہو گیا دیکھیں یہ fifth number ہے تو آپ نے دیکھیں دیکھ لیا high side اس کا start کہاں سے ہوا clockwise end یہاں پہ ہوا اس کے ساری specification آپ نے اپنے پاس record کر لی اب یہ سب کچھ تو آپ کو میں نے دکھا دیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد اب اس کا جو final touch ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں finally یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے یہ record کی اپنے پاس اب سب کچھ آپ نے reverse کر دینا ہے الٹا کر دینا ہے الٹا کیسے کر دینا ہے آئیں چلتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں یہ جو ہماری 5 number winding تھی یہ سب سے نیچے کھلی ہے لیکن کیا ہوگا سب سے آخر میں کھلی تھی 5 number ہے لیکن جب ہم نے winding کرنی ہے تو یہ ایک number ہو جائے گی first number پہ چلی جائے گی اور یہاں پہ اب اور کیا الٹا ہوگا یہ ہماری clockwise جاری تھی تو یہ anti clockwise ہو جائے گی یہ anti clockwise ہو جائے گی تو اس طرح آپ کو اور یہاں پہ یہ ہمارا end تھا یہ start ہو جائے گا اور یہ end ہو جائے گا مطلب یہ کہ جو کچھ آپ نے کام لکھا اپنے پاس اور جس طریقے سے آپ نے کھولا اس کا آپ سب کچھ reverse چلے گا اور دیکھیں پہلے آپ نے first turn اوپر سے کھولے تھے وہ 25 تھے دیکھیں جو second نیچے تھے اب اس کو پہلے کریں گے اور یہ دوسرا number پہ چلا جائے گا اسی طرح سب کا اسی طرح ہی ہوگا جتنے بھی ہمارے پاس وہ ہیں اب یہ جو ابھی سب سے پہلے جو تھا یہ 5 number ہو جائے گا یہ 5 number finding ہے سب سے اوپر آئے گی اور اس کا دیکھیں start یہاں سے تھا اب یہاں یہ start اس کا یہاں سے آ جائے گا اور یہ end ہو جائے گا اور یہ clockwise تھا یہ anti clockwise چلا جائے گا اور اس کے turns جو تھے پہلے اوپر 27 تھے لیکن آپ نیچے پہلے نمبر پہ 20 آئیں گے پھر اس کے اوپر 27 آئیں گے یعنی کہ ہر چیز آپ کی reverse ہو جائے گی تو دوستو اس طرح سے آپ نے چوپر کی وائنڈنگ کو complete کرنا ہے اور جو کام ابھی ہم نے آپ کو آخر میں بتایا یہ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ information بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور informative ویڈیو میں دیکھتے رہیں for our attack